تاجدارِ ختمِ نبوت شانِ رسالت عظمتِ صحابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابِ اللہ پاک کی حمد و سنا کے بعد اور سرورِ کائنات علیہ السلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان کے متلکہ جو بھرکر اور جو کارکن ہیں میرے دائیں اور بائیں میری جماعت کے خطبہ اور کاروباری حضرات اور تمام عوام جو مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان سے ایزے بھرکر اور کارکن ایزے خاتی جو مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں ان کا بالخصوص اور اس کے علاوہ جتنے لوگ یہاں اس پرورام کو سننے کے لیے علاقے کی عوام تشریف لائی میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور اپنے بھرکروں اور کارکنوں کا مشکور بھی ہوں حضرات محترم آج کا یہ پرورام جن دوستوں نے جن احباب نے جس بچے نے اور اس کا تسلسل قیم رکھا ہے کئی سالوں سے میری دعا ہے اللہ پاک ان دوستوں کو ان احباب کو جو اس کے معاملین ہیں اس بچے کے اور اس کو سب کو اس کے عوض میں عجرِ غبیر عطا فرمائے حضرات جہالت دو ہی چیزوں سے ختم ہو سکتی ہے جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور غلط حرکات و سکنات کے کو بند کرنے کے لیے ان کی روک تھام کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں یا کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر دیا جائے یا کتاب و سنت کی تبلیغ کو عام کر دیا جائے دو ہی چیزوں میں معاشرے میں اور گھلی اور کچھا سے ہر وہ چیز جو لغفیات میں شامل ہے اگر ان کو کچھ چیز سو فیصد منفی کرنے کی سلاحیت رکھتی ہے تو وہ صرف کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت ہی کتنا مؤثر ہے کیوں کہ وہ وحیِ الٰہی ہے اور وحیِ الٰہی ہی اتنی مؤثر ہو سکتی ہے جو انسانی صحت کی جسمانی اور رہانی مکمل صحت کی ذمہ دار دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے تو حضراتِ محترم میں اپنے آپ کو اور اپنے خطابہ کو اپنے احباب کو اپنے دوستوں کو اپنے نوجوانوں کو یہ ضرور آج پیغام دے کر جاؤں گا اور اس کی نصیحت بھی کروں گا کہ تم نے اگر بہترین انسان بننا ہے اگر میاری انسان بننا ہے اس دنیا میں اور باد الموت بھی اگر بہترین انسان بننے کے ناتے پیش ہونا ہے تو اس کی پہلی شیک یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے اصل میں جو دوسرے انسان کا فائدہ کرے نقصان نہ کرے جو دوسرے انسان کا فائدہ کرے اور نقصان نہ کرے اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالْتَقْوَا کسی کا تعاون کرتا ہے تو وہ نیکی پر کرتا ہے پرہیزگاری پر کرتا ہے عدل پر کرتا ہے انصاف پر کرتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ظُلَمْ اور زیادتی پر کسی کا تعاون نہیں کہیں یہ میرا ایجنڈہ وہ ایجنڈہ تھا جو انیس سو ترانوے میں لے کر میں اس علاقے میں داخل ہوا تھا آج تک اسی ایجنڈے پر میں قیم ہوں الحمدللہ میں نے اس وقت یہ اپنے رفاقہ جو میرے رفاقہ بیٹھے ہوئے ہیں میاں بشیر صاحب ابو حریرہ ٹرس کے ایک زکر ممبر ہیں میاں مقصود صاحب میاں اکبر صاحب آصف چوہان ایڈو وکیر صاحب میاں نائم شیزا صاحب کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ پنجویں بھی آگئے ہیں یہ سب میرے دوست اور بھائی ہیں تو حضرہ اور حافظ صاحب نے شریف فرما ہے اور بھی لیٹوں نے سامنے سے دبائے ہوئے ہیں مجھے نظر نہیں آرہا تو بہرکاف یہ وہ ایجنڈہ تھا جو انیس سو ترانوے میں میں تیکر کس علاقے میں داخل ہوا آج تک اس ایجنڈے سے ایک سر کے وار کے بھرابر میں نے کوئی متاہی نہیں کی اس علاقے میں کوئی ماں کا لال کوئی چاہے وہ مذہبی رہنما ہو یا کوئی سیاست دان ہو یا کوئی اس علاقے میں دس کلومیٹر ایریا میں آپ نے آپ کو بہت بڑا پہلوان بڑا پتہ اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہو میرا مخالف کیوں نہ ہو لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ کہ یونس عزاد نے کبھی آج تک زمیر کا سعودہ کیا ہو اور یونس عزاد ظلم کے سامنے سر نبو ہوا ہو یونس عزاد بغیر کتاب و سنت کی صحیح حقیقت سے ادھر ادھر کو ہٹا ہو الحمدللہ جس کا تعامل کیا ہے نیکی پہ کیا ہے جس کا تعامل کیا ہے پرہیز گاری پہ کیا ہے اور کبھی ظلم زیادتی گناہ کو آج تک کسی کا تعامل نہیں کیا اگر کسی نے اس سے نراض ہو کر مرکز ابو حریرہ کو چھوڑا ہے تو چھوڑا ہے پھر اس کو سمجھ آئی ہے اس نے یوٹرن پھر وہاں لیا الحمدللہ جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ میرا کوئی فرکر میرا کوئی کارکن یہ ساری طبعہ میرے فرکروں اور کارکنوں کی خریبی ہے جب مجھے یہ پتا چلے کہ ہمارا کوئی فرکر کارکن ہمارے نام کو غلط استعمال کرتا ہے ہماری پاور کو غلط استعمال کرتا ہے الحمدللہ ہم وہاں ہی اس کو سمجھاتے ہیں اس کو روکتے ہیں کہ یہ ابو حریرہ ٹرس کی پاور اس لیے نہیں بنی کہ علاقے میں فساد کیا جائے دیشت گردی کی جائے علاقے میں بدماشی کی جائے یہ پاور اس لیے نہیں بنائی علاقے میں ظلم و ستم کیا جائے یہ مرکزی جمعیت علیہ حدیث کی پاور اس لیے نہیں بنائی کہ ہم منصوبے بنا کر بینکوں میں ڈکیٹ ہی ہیں اور وارداتیں کریں اور کروائیں یہ طاقت اس لیے بنائی ہے کہ اللہ اور کتاب و سنت کا پرجم لہرائی جائے اور عدل و انصاف کیا جائے اور ظالموں کا رستہ روکا جائے یہ اس لیے طاقت بنی ہے جب کبھی استعمال کرتا ہوں اس کو میدان میں لاتا ہوں تو یہ فوری طور پر طاقت استعمال نہیں کرتے آپ گواہ ہیں چیز کے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان سے غلطی ہوئی تو فوری طور پر اس طاقت کو باہر نکال لیا جائے کسی انسان سے ایک مشکل ہوئی اس نے ایک مرتبہ کسی کو تھرٹ کیا ایک مرتبہ کسی سے بتا خوری کی تو فوری طور پر اس کو کاٹنے پہ میں لگ جاؤں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں سنکروں بار اس کو سمجھاتا ہوں پہلو پیغام دے کر پھر وہ اگر نہیں سمجھتا تو آخری پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ پانچ یا چھ مرتبہ سمجھایا نہیں تم سمجھے اب تم ہو یا ہم ہیں دو ہی چیزیں نے یا تمہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا یا یہ ظلم چھوڑنا پڑے گا یہ تازہ ترین مجودہ مسال مجود ہے ابھی دو میاں اکبر صاحب دو مینہ نہیں ہوئے دو مینہ نہیں ہوئے کہ وہ کہاں تھا جو پتہ مانگنا تھا اور ابو حریرہ میں جا کر اس ظلم کی اصدا کی یہ میاں پشیر صاحب میاں مقصود صاحب میاں نعیم صاحب اکبر صاحب گواہ ہے کہ جن آپ ہمیں صبر ہوتے ہیں سمجھایا نہیں سمجھا پھر اس کو روکا ہے اس کو روکا ہے جیسے روکنے کا حق ہے مجھے نہیں امید کہ ساری صدقی وہ کسی سے آپ پتہ مانگے گا یہ الحمدللہ اہل سنت ہو اہل حدیث ہو دیوبندی ہو ظلم کے حوالے سے کسی بھی مکتبہ فکر کا کسی بھی مکتبہ فکر کا مظلوم ابو حریرہ کی چوکھر کو دسکت دے گا تو ہم ظلم کو روک کر رہے گے انشاءاللہ کیا وہ واقعہ بھول گیا ہے کون سا واقعہ میری جماعت کے خوطہ باہ بیٹھے ہیں وہ کہے ہیں کون سی بار شروع کر دی ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وہ تو بہت آسان ہے کہ جنابِ علی یاروں میں دوستوں میں سبحان اللہ ماذا اللہ کہنا تو بہت آسان کام ہے تسبیح پھیرنا یاروں میں دوستوں میں بیٹھ کر ماذا اللہ کہنا تو بہت آسان ہے پتہ پتہ چلتا ہے جب تنہائی میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہو پھر حرام کو چھوڑے جب دس دس لاکھ کی آفریں ہوتی ہوں پھر نہ لے پچاس پچاس لاکھ کی آفریں ہوتی ہوں پھر نہ لے ضرورت بھی ہو تو شاعر نے خوب کہا تھا اس نے کہا بڑا مشکل ہے بادہِ غلبوں سے بڑا مشکل ہے کیا بڑا مشکل ہے بادہِ غلبوں سے بچنا خلوت میں ہاں فیاسک صاحب بڑا مشکل ہے بادہِ غلبوں سے بچنا خلوت میں یعنی کی زرائے کا نہیں سمجھ لو ہے جنہوں ساتھ کو کوٹھڑیاں بند ہوں تے پیسے دےنا بدا تنہائی جو پیسے مرچے وڑیا ہوئے بڑا مشکل ہے بادہِ غلبوں سے بچنا خلوت میں بڑا آسان ہے یاروں میں ماں صلی اللہ کہنا ہے بڑا آسان ہے یاروں میں ماں صلی اللہ کہنا ہے تو بڑا آسان سبجیکٹ ہے پتہ ہو دو لگنا جی تو تھبے تھبے نوٹ آؤں پھر بندہ لو روکے الحمدللہ روکا ہے آج تک پھر کسی شہر نے خوب کہا ہے اس نے کہا کہ جناب وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی جاؤ دنیا سے میں بھی مر جانا ہوں ان سیاست دانوں نے بھی مر جانا ہوں میرے بھی بڑے مر گئے ان کے بڑے بھی مر گئے میں بھی مر جانا ہوں انہ بھی مر جانا ہوں پر اے اپنے جن نے سیاست دانے سلا کے دے میں کسی دان نام نہیں لیتا لیکن کسی دے جیب دی کمائی ویچو آج تک کسی نے کوہ دارہ بنیا نہیں لیکھیا جو پبلکلی عوام لئی بلا تفریق بنیا ہوئے کسی نے چوبے بازانہ ظلم نہ ٹکر نہیں لئی اپنے ووٹا دی خاطر سیاست دی خاطر ہمارا تو سبجیکٹی اور ہے ہم مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان کے کارکن ہیں جو جماعت کا میر حکم کرے گا وہ کر کے رہیں گے جو جماعت کے ناز میں اللہ حکم کریں گے وہ کر کے رہیں گے تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں تو اس نے کہا کہ جناب کہ وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی دنیا کو لطف لے گئی میرے واقعات میں اہلِ علاقہ تم لطف اٹھاؤ ابو حریرہ حسدہ سے تم لطف اٹھاؤ وہاں کے تعلیم کے نظام سے تم لطف اٹھاؤ چبیس گھنٹے پانی کی سروس پسے اور اس علاقے میں الحمدللہ تقریباً نو سوکت قریب قداد ہے جن نے ابو حریرہ سے میٹرک کیا ہے ہم نے آج تک دوسرے عزلہ کا بچہ داخل نہیں کیا ہم نے اس دس کلو میٹر کے بچے داخل کیے نو سوکے قریب جنہوں نے حیفظ اور سینس کے ساتھ میٹرک اور اس علاقے میں ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہیں اب تو میعہ صاحب انہوں نے ابو حریرہ کرس کو ڈنیٹ کرنے شروع کر دیا ہے لوگ اداروں کے لیے محجدوں کے لیے ایک فیکٹری لگاتے ہیں دو لگاتے ہیں میں نے نو سو فیکٹری لگا دیا اگر سال کے بعد وہ پچیس پچیس ہزار بھی دے لیں اب کرکوریشن کر لیں کتنے پیسے بنیں گے کوئی دنیا کی طاقت یہ سلاکے میں اس سسٹم کو دبا نہیں سکتی وہ نو سو طالبی لیں اور پھر اس کے بعد جتنی بیٹیوں نے حفظ کیا ان کی شادیوں ہوئی اور ان کی نسلیں بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ تو حضرات دنیا سے جائیں گے لوگوں نے تنسیموں نے اس علاقے سے پیسے اٹھائے کوئی کہاں لے گیا کوئی یار انصافت کرو میاں برادرہ تنسیموں نے جماعتوں نے پیسے اٹھائے کوئی کہیں لے گیا کوئی کہیں لے گیا میرا اور دوسری تنسیموں اور جماعتوں کا فرق میں ان نوجوانوں سے کاروباری حضرات سے بزنس ہی منزوں سے میں طلبات سے اس علاقے کی عوام سے آج انصاف ہمتا ہوں کہ علماء نے اور جماعتوں نے تنسیموں نے پیسے اٹھائے اور کوئی کہیں لے گیا کوئی کہیں لے گیا لیکن یونس عزاد نے اپنے خاندان کے اپنے احباب کے اپنے دوستوں کے سب پیسے ملا کر آپ کے علاقے میں نصر کر دیئے دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی دولت یہاں موجود ہے اس لیے انشاءاللہ اس کے بعد جو مرسوبہ حافظ صحیح صاحب بتا رہے تھے وہ ادھر رہیم گارڈن میں دو اکر جگہ انہیں وقف کی وہ ٹرس کے جنرل سیکرٹی تھے جنہوں نے وقف کی تھی اور الحمدللہ یہ حالیہ چاند مہینے دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کے نازمی اللہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم سنیٹر صاحب نے اور جباد کے نام جگہ وقف ہم نے کروائی پھر بہرین کے ڈپٹی سپی کر تشریف لائے اور مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ بھی تشریف لائے انہیں سنگے بلیاد رکھی اب مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کے نازمی اللہ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پڑچا رہے ہیں جس میں بہت بڑا مرکز اور ٹیکنیکل کالچ اور اس میں جناب علی اور بھی کافی سارے معاملات ہیں دو اکر میں سامنے روڈ اس کے چاروں طرف باقی تینوں طرف جناب علی چالیس چالیس فٹے روڈ ہیں دو اکر جگہ ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نازمی اللہ الحمدللہ تکریبا پچیس سے تیس کروڑ پیا لگا کر اس منصوبے کو مکمل کر رہے ہیں اور یہ بھی الحمدللہ پچیس تیس کروڑ جماعت سے منصوب پروانے کے بعد وہ پیسے قطر سے آئیں یا جہاں سے بھی آئیں بہرکار یونس عزاد نے الحمدللہ اللہ کی تفیق سے وہ مرکز تبیر ہوگا تو سب سے زیادہ فیدہ اسی دس کلومیٹر کو ہوگا انشاءاللہ اللہ بھا قبول و منظور فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو میرا آخری پیغام اپنے دوستوں بچوں نوجوانوں علماء کے سامنے یہ پیغام ہے کہ صرف ایک ہی نکتہ عدل کو نہیں بھولنا تم اگر زندگی چاہتے ہو تم اگر جینا چاہتے ہو شیر کی زندگی چاہتے ہو تو نکتہ عدل کو اپنے سینے میں دماغ میں رسک کر کے رکھنا ہے کسی بڑے سے بڑے سے بھی خوف زدہ نہیں ہونا اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ اللہ کی توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ صرف اسی کی آگے جھکنا ہے بندے اس کے ہیں لے کر احترام اللہ کی مخلوق کا کرنا ہم پر فرض ہے